موسیقی 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 جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو اسی کے کارن کیا ہوتا ہے وائیو گتی کرتی ہے یعنی کہ پون بہتا ہے یعنی اب ہم لوگ بات کریں گے پون ارزا سے آپ کا کیا ابھی پرائے ہے تو پون ارزا کا دوہن پون چکیوں دوارہ یعنی کاریوں کے لیے کیا جاتا تھا ٹھیک ہے ہم لوگ پون ارزا کا دوہن کس کے لیے کرتے تھے پون چکیوں کے دوارہ یعنی کاریوں کو کرنے کے لیے جیسے پہلے کی جبانے میں کیا ہوتا تھا ہم لوگ پون چکیوں کا استعمال کرتے تھے لیکن اب جو ہے پون ارزا کا اپیوگ بدھت اتپادن کے لیے ہوتا ہے ہم لوگ اب کس کے لیے کرتے ہیں بدھت اتپادن کے لیے کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پون چکی میں ایک بڑے بدھت پنکھے کے سمان سندشتہ ہوتے ہیں اس میں بدھت پنکھا ایک لگا رہتا ہے جو درد آدھار پر یعنی کہ یہاں مجبوطی سے درد آدھار پر کچھ اچائی تک کھڑکی جاتے ہیں ٹرمائن لگا ہوگا پنکھے لگے ہوئے اور اس میں ایک جنیتر لگا ہوگا ہے جب یہ گھومے گا دیکھے ہوئے ہیں کہ بدھت اتپادن کے لیے پون چکی گھوڑنی گتی اس کا گھوڑنا ہوگا یعنی یہ گھومے گا کا اپیوگ بدھت جنیتر میں ٹرمائن کو گھومانے کے لیے گیا جاتا ہے ٹرمائن گھومے گا تو اس میں بدھت جنیتر لگا جس کے کارنا کیا ہوگا بدھت دھرا پروائیت ہوگی اس کی لئے کیا جاتا ہے بہت سارے پنکھے لگائے جاتے ہیں ایسے بہت سارے پون چکیاں لگائی جاتی ہے اور ایک پون اور جا ٹرم تیار کیا جاتا ہے پون اور جا ٹرم تیار کیا جاتا ہے اور اسے بہت سائق روپ میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لئے بڑا چہتر ہو سکتا ہوتی ہے اگر زیادہ دور میں لگانا ہوتا ہے اور اس کی کچھ سیمائے ہیں یہ ہر ایک جگہ نہیں لگ سکتا ہے تو وہ سیمائے کون سی ہیں اور اس کے لاب ہے ہانیا تو کچھ آپ کو نہیں دکھ رہی ہے تو اس کے لاب کچھ نہیں ہے دیکھتے ہیں لاب کیا ہے اور اس کے بعد اس کی سیمائے کیا ہے لاب کی بات کریں تو پون ارزا نوکرنی ارزا کا پریابرن انکھول اور دکھ شروع تھا اس سے کوئی پردوشن نہیں پھیلے گا یعنی یہ نوکرنی ارزا کا شروع تھا بیدت اتپادن کے لیے آور تک بیائے آور چک نہیں ہوتا یعنی کہ اس میں آپ کو بار بار خرچ کرنے کی یعنی ریکرنگ ایکسپینسیب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو بار بار پیسہ نہیں لگانا ہوتا ہے ایک بار جب یہ لگیا تو بیدت اتپادن ہمیشہ ہوتے رہے گا یہ جلدی زیادہ رکھ رکھاؤ کی بھی اس کی سکتہ نہیں پڑتی ہے سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے آپ کے بہر منڈل میں بھی کوئی پردوشن نہیں پڑتا ہے اب دیکھتے دیکھتے سیما یہ کیا ہے سیماوں کی بات کریں تو پہلا سیما اس کا یہ ہوگا کہ پون اور جا فارم انہیں اسطحانوں پر استعپید کیا جا سکتا ہے جہاں ورسہ سے ادھک بھاگ تک پون چلتا ہے یعنی کہ جہاں پہ ورس میں جیادہ تر ادھک دن تک کیا ہوتا ہے پون چلتے رہتا ہے ہوا بہتے رہتا ہے ٹربائن کی اوشک چال کو بنائے رکھنے کے لیے پون چال کم سے کم پندرہ کلومیٹر پرتی گھنٹا سے ادھک ہونی چاہیے ٹھیک ہے پندرہ کلومیٹر پرتی گھنٹا سے ادھک ہوگا تب ہی یہ ٹربائن سائی سے بھوم پائے گا اور بدو تتبادن ہو پائے گا جب پون نہیں ہے تب یہاں عوضی کے درمیان اورجہ آوار سکتا کی پورتی کے لیے سنچالک سیلو جیسی کوئی سوویدھا ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب پون نہیں ہوگا تب اس عوضی میں کیا ہونا چاہیے کہ درمیان اورجہ آوار سکتی کی پورتی کے لیے سنچالک سیلو جیسی کوئی سوویدھا ہونی چاہیے یہ کہنے کے مطلب یہاں پر کوئی ایسی ڈیوائس رکھا جائے ایسے بیٹری سنچالک سیلو رکھا جائے جس میں کیا ہو اورجہ کو سٹور کر کے کچھ سمیہ تک رکھا جا سکے ٹھیک پون اورجہ فارم کی اصطابنہ کے لیے بھومی کا بڑا چھتر آسکھ ہوتا ہے بھومی کا زیادہ چھتر آپ کو آسکھ ہوتا ہے ایک میگا وارٹ جنیتر کے لیے فارم میں لگوا دو ہیکٹیر دو ہیکٹیر کا مطلب سمجھتے ہیں بیس ہزار بیس ہزار میٹر اسکوائر جمین کی اور سکتا ہوتی ہے ایک میگا وارٹ کے لیے تو اگر بات کریں تو ہمارے سب سے بڑا آپ کا جو بھارت میں یہ پون اورجہ کا جو شروع ہے سب سے بڑا جو بھارت میں بنا ہے وہ آپ کا ہے تمیل نادو میں تمیل نادو تمیل سوری تمیل نادو سکتہ کنیا کماری تک تمیل نادو سے کنیا کماری تک یہ یاد رکھیں گے آپ بہت اچھا یہ رہے گا یاد رکھنے کے لیے کنیا کماری تک تمیل نادو سے کنیا کماری تک ایک فارم ہے آپ کا پونورجا کا جس میں 38 میگا وارڈ بجلی بنتی ہے 38 میگا وارڈ بجلی بنتی ہے اور دوسرا چیز یہ بھی بات بتا دے کہ آپ یاد رکھیں گے کہ ایک جو دیش ہے ڈین مارک ڈین مارک اس کو ہم لوگ پون کا دیش کہتے ہیں یا پونوں کا دیش کہا جاتے ہیں اس میں یہ دیش 25% اس کو جتنی سکتا ہوتی ہے بجلی کی اس کی 25% بجلی اپورتی وہ پون ارجہ کے دوارہ ہی کرتا ہے ہمارا دیش جو ہے پانچویے نمبر پہ آتا ہے اس بات میں پون ارجہ سے بجلی جو ہوتی ہے ہمارے دیش میں لگ بک 4500 4500 میگا وارڈ بجلی کا اتبادن ہم لوگ کرتے ہیں پون ارجہ سے کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اتبادن جو ہوتا ہے ڈین مارک کرتا ہے وہ اپنی اتبادن چھمتا کا یعنی کی جتنا اس کو بجلی کر سکتا ہے اس کا 25% بھاگ یہ پون ارجہ سے ہی کرتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑا ہم لوگ یہاں جو پون ارجہ کا جو فارم ہے وہ 38 میگا وارڈ کا ہے جو تمیلاڈو میں ہے تمیلاڈو سے کنیا کماری تک بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 38 میں دو سے گنا کری گا نا اتنا ہیکٹیئر سمجھے نا اتنا ہیکٹیئر یعنی کی 76 ہیکٹیئر لینڈ کی ضرورت ہوگی اتنا بڑا پاور پلنٹ بیٹھانے کے لیے پون کی سنستھاپن کی پرارمبک لاغت بہت ادھک ہوتی ہے یعنی کی فارم جب بیٹھایا جائے گا اس کی لاغت بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے چونکہ ٹاور اور بلیڈ ہے نا ورسہ سورج آندھی اور شکرواد جیسے پراکرتک آپدہ کے لیے کھولے رہتے ہیں یا اناورت رہتے ہیں ہمیشہ کھولے رہتے ہیں یعنی کی یہ ہمیشہ بھائیو کی سمپرک میں ہی نہ ہے ورسہ ہوگی آندھی آئے گا چکرواد آئے گی تو اس سمیں زیادہ رکھ رکھاو کی ضرورت ہوگی ایسے تو رکھ رکھاو کی کوئی ہو سکتا ہے نہیں لیکن ان سب کنڈیشنوں میں رکھ رکھاو کی زیادہ ہو سکتا ہوگی چلیہ اب ہم بات کرتے ہیں سور ارجہ کے بارے میں سور ارجہ یعنی سورت سے آنے والی جو ارجہ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو لگ بک پانچ ارب برسوں سے سور کی برتمان در ارجہ کی اتدک ماترہ کا ویکرن کر رہا ہے اور لگ بک پانچ ارب برسوں تک آگے بھی سمان در پر ارجہ کا ویکرن کرتا رہے گا یعنی کی پانچ ارب برسوں سے یہ چل رہا ہے اور اگلے پانچ ارب برسوں تک یہ چلے گا سور ارجا کا کیول چھوٹا بھاگ یعنی چھوٹا سا انس پریتھوی کے بائیونڈل کی باہری پڑت تک پہنچتا ہے کیونکہ سوریل کی دوری ہم سے بہت دور ہے تب بھی اس کی چھوٹا انس ہمارے بائیونڈل میں پہنچتا ہے اور بائیونڈل سے گجرتے سبے اس کا لگ مک آدھا بھاگ اور سوشیت ہو جاتا ہے آدھا بھاگ اور سوشیت ہو جاتا ہے ہمارے بائیونڈل میں گیسوں سے گیسیوں کے دورہ دھولکڑوں کے دورہ اور سی ایس بھاگ ہی پریتھو کی سطح تک پہنچتا ہے تو سی ایس بھاگ جو پہنچتا ہے پریتھو پر آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے بھارت میں پرتیک ورس پانچ گناہ دس کا پاور پندرہ کیلو وات آور اُرزا اس سے ادھیک ہی لگ بھگ اتنی اُرزا آپ کے دھردی پہ آتی ہے بھارت میں اتنی اُرزا سوچئے بہت زیادہ یہ اُرزا اگر دیکھیں پرتی میٹر اسکوائر پرتی میٹر اسکوائر کی بات کریں ہم لوگ تو پرتی میٹر اسکوائر کی حساب سے دیکھیں تو چار سے سات کیلو وات آور اُرزا ہمارے پرتی ورس دھرتی پر پڑتی ہے چلکہ چار سے سات کیلو وار اتنی ہمیں اُرزا پرابت ہوتی ہے ایک میٹر اسکوائر دھرتی پہ یہ آپ کے ایک دن کا یہ آپ کے پورے ورس کا ہے یہ پورے ورس کا ہے آپ کے پریتھوی پر بھارت دیش میں یہ بھارت پر آپ کی اتنا ارجہ آتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ایک دن کا پرتی میٹر اسکوائر کی در سے چار سے سات کلو وارٹ آور ارجہ ایک میٹر اسکوائر ارتھ کے حصے پر پڑتی ہے یعنی کہ یہ بہت بڑا سروت ہے آپ دیکھیں گے ہم لوگ آگے کہ اس کا ہم لوگ اپیوگ کس طرح سے کرتے ہیں سور ارجہ کا اپیوگ ہم لوگ کس طرح سے کرتے ہیں تو سور ارجہ کا پہلا روپ ہے آپ کا سور ککر کے روپ میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یعنی سولر ککر کے روپ میں سولر ککر ہوتا کیا ہے تو سولر ککر میں دھاتو کی بنی دوہری دیوار ایک آیتہ کا اور بکس ہوتا ہے سولر ککر کیا ہوتا ہے ایک طرح ہے سولر ککر دھاتو کا بنا دوہری دیوار کا ایک آیتہ کا اور بکس ہوتا ہے دیکھ رہا ہے تاکہ سوری کی پرکاس کو باکس کی بھیتر پراورتیت کر سکتا کہ باکس کی پرکاس کنکو باکس کے اندر پراورتیت کر سکتا ہے دیکھا ہے سوری کی پرکاس کے اندر زیادہ پرک -, باکسگو نے جیسا پراورتیت اسی دیواروں کے بیچ دوری دیوار کو کالے رنگ سے رنگ آئی ہوتی ہے تو کالے رنگ سے اس لئے رنگ جو ہوتا ہے اسماں ادھیک احسوسیت کرتا ہے جسے خانہ خاد پداد پکانے کے لیے ہوتا ہے اس کا اپیون کس کے لیے ہوتا ہے خاد پداد پکانے کے لیے ہوتا ہے اسے چھچلے برتن میں رکھا جاتا ہے جسے خانہ پکانا ہوتا ہے اس برتن کی باہری سطح بھی کالی رنگ سے رنگی رہے گی کیونکہ وہ اس کو جید ہے اس اس برتن کو باکس کے اندر رکھا جاتا ہے اس باکس کے اندر رکھا جائے گا باکس کی اوپری ستح کانچ کی پلیٹ سے دھک دی جاتے ہیں اس کی ستح کو کیا کیا جاتا ہے کانچ کی پلیٹ سے دھک دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو اس پراکاس کی کرن کا بھی تو پراورتن کرنا نا اس کے اندر اس لیے اسے کانچ کے ہی کرا جائیں گے کانچ کو وہ پار کر جائے گی پرکاچ کی کرااج کو آسانی سے پار کر جائے گی اس لیے کانچ کو ہی رکھا جائے گا کہ یہ کانچ کی پیٹ لگو ترنگ دھہر سور اور ارخت بیکرن کو بوکس کے اندر جانے دیتا ہے جو بھی کرا drained آئیں گی اس کے اندر جانے دے گا کنٹو گرم ہو کر سرجت درگ ترنگ دھہر اور ارخت بیکرن کو باہر نہیں جانے دیتا ہے کاش کی پلیٹ کیا کرے گی کہ جو درگ ترنگ دھر والی اور اکتیوق کی رن ہوں گی جس سے کیا ہوگا کہ سورک پراکاس میں رکھنے پر دو تین گھنٹے میں یہ کوکر کا تاپ مان جو گا صوریٰی چلس score August 140 ڈیگری چلس score تک ہو جائے گا تو یہ جو دو تین گھنٹے کا جو آورت ہے یہ تو سورکی اسنما دوری نرور کرتا ہے سورکی تاپ کتنا تیز ہے اور غرمی کتنی ہے سوری کے تاپ میں اس کے اوپر نیر بھر کرتا ہے تو اس کی اوپیوک سے دیکھ رہا ہے کہ اسمہ کا تو ارجہ کا تو بچت ہوگا لیکن اس کی کچھ لاب اور ہانیاں ہیں ان کو بھی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں لاب کی بات کرنے تو سور ککر سستا ہے یہ بہت ہی سستا ہے اس کو آسانی سے بنایا جا سکتا ہے جاتو کی پلیٹ چاہیے بس آپ کو اس کو اندر سے کلائی کر دینا ہے ایک سامتل درپن کی ہو سکتا ہے بس اتنے سے یہ آپ کا تیار ہو جائے گا انیک برتنوں میں بھنے بھن خات پدار تو ککر کے بھیتر ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے اور اس کے ایک ساتھ پکایا جا ستا ہے اس میں اگر یہ بڑا ہے تو اس کے انشار اس میں ہم جتنا برتن چاہے رکھنا اتنا رکھے پکا سکتے ہیں یا ککر اندھن کی خفت کو کم کرتا ہے یعنی کی لکڑی وغیرہ جلاون وغیرہ LPG کی خفت کو کم کرے گا کیونکہ اس سے جو بننا ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہانیوں کی بات کریں تو صورت کا اپیوگ دن میں کے سمیہ ہی ہو سکتا ہے رات میں تو اس کا استعمال نہیں کر سکتے نا اور اس کو صرف گرم جلوائی والے گرم جلوائی والے چھتروں میں ان کا اپیوگ پرباوی ڈھنگچے کیا سکتا ہے جہاں پہ ڈھنڈا ہے وہاں پہ تو اس کا استعمال نہیں ہو جگہ نا جارے اور بادل کے دنوں میں یہ بھوجن پکانے میں لمبا سملے گا کیونکہ اس کو صور سے ارجہ نہیں ملے گی جس کے کارنے یہ بھوجن پکانے میں لمبا سملے گا آپ دیکھئے بھوجن تلنے یا روٹی پکانے آدھی میں اس کا اپیوگ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ڈھک دینا ہے آپ کو جس میں آپ چاول بنا سکتے ہیں ڈال بنا سکتے ہیں ایسے کو سماگری بنا سکتے ہیں لیکن جو تلنے اور روٹی پکانے وغیرہ کا کام جو ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے ہیں سمجھ گئے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں صور ارجہ کا جو ہم لوگ دوسرا اپیوگ کرتے ہیں صور سیل کے روپ میں یعنی صور سیل پینل کے روپ میں جو استعمال کرتے ہیں اس کے پارے میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہی اکتی کو جو صور ارجہ کو سیدھے بدت ارجہ میں بدلتے ہیں انا اس یکتی انا یہ جو ڈیوائس ہے یہ کیا کرتا ہے صور ارجہ کو سیدھے کس میں بدل دیتا ہے بدت ارجہ میں بدل دیتا ہے کیا کہلاتا ہے صور سیل کہلاتا ہے یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس یکتی کو صور سیل صور ارجہ کو صور ارجہ کو اس یکتی کو صور ارجہ کو صور ارجہ کو صور ارجہ میں بدلتی ہے صور سیل کہتے ہیں کچھ پدہ جیسے کی سیلکون ہوا ارد چالک ہوتے ہیں یہ سیلکون کیا ہوتے ہیں ارد چالک ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایسے پدارت کی چالکتا جو ہوتی ہے بیدو چالک کی شمتہ جو ہے چالکوں کی طلعہ میں بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ سیلکون کی بیدو چالکتا باقی چالکوں سے کی طلعہ میں کم ہوتی ہے پرندو جب اس میں کچھ پدارت کی الپ ماترہ کو ملا دیا جاتا ہے تو ان کی چالکتا بہت بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح کی سورسل میں اسی پرکار کی پریورتیت اور چالک سے بنتا ہے سورسل اسی طرح کی پریورتیت اور چالک سے یہ بنا ہوتا ہے سورسل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پراروپی سورسل یعنی کہ سورسل کی بات کریں اس میں 0.5 سے 1V کی وولڈتا اتپرن کرتا ہے یعنی 0.1 سے 0.5 سے 1V اور لگبک 0.7 وارٹ بیدود اتپادن کر سکتا ہے یہ لگبک کتنا ہے تو 0.7 وارٹ بیدود اتپادن کر سکتا ہے جب اسے سورے کے ادھواسط کیا جاتا ہے جب اسے سورے سے ادھواسط کیا جاتا ہے تو بڑی سنکھیا میں سورسلوں کو ایک بہستیت میں سنیوجیت کیا جاتا ہے دیکھ رہے نا اس طرح سے بہت سارے سورسل پینل کو جوڑ کے بنانا تو اس بیوستہ کو ہم نے کیا کہتا ہے سورسل پینل کرتا ہے یعنی کہ اس میں بڑی سنکھیا میں سورسل کو ایک ساتھ جوڑے جاتا ہے کیونکہ ایک سورسل سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ 0.5 سے 0.5 سے 1V تک کی بولٹتہ اتپن کر پا رہا ہے اور 0.7 وارٹ کی بیدود اتپادن کر سکتا ہے تو بہت ہی کم آترا ہوگی اس طرح اس لیے کیا کہی جاتا ہے کہ بہت سارے ایسی سیوجن کیے جاتے ہیں جس سیوجن بیوستہ کا ہم لوگ سورسل پینل کے نام سے جانتے ہیں یہ آپ کا سورسل پینل ہوا سورسل پینل بیوستائی کی اپیوگ کے لیے بھی پریابت بیدود اتپادن کرتا ہے جیسے یہ دیکھ رہا ہے لائٹ ہوگر جلانے کے لیے تو ایسے آج کل سورسل پینل بہت سارے گورنمنٹ بھی اس کو ایک ساتھ بڑے بڑے فارم میں اس کو بنا رہا ہے سورسل پینل فارم بنا رہا ہے جس کے طرح بیدود اتپورتی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ سورسل کے استعمال سے اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کا پردوشن نہیں پھیلے گا اس کے بھی کچھ لاب ہے اور ہانیا ہے اس کو ہم لوگ اب سمجھتے ہیں اس لئے لاب کی بات کریں تو سورسل کو کوئی چلن حصے نہیں ہوتے ہیں اس کو کوئی چلن حصہ نہیں ہوتا یہ کہیں موگ نہیں کر سکتا ہے ٹک کم رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہوتی اس کو کم رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی پھوکسی یکتی کے اپیوک کے بینا سنتوز جنگ کارے کرتا ہے یہ آسانی سے کار کرتا ہے اس میں آپ کو بار بار خرج بھی نہیں کرنا پڑتا ہے صدور اور اگم پلیلیوں ٹک ہے کہنے مطلب وہاں پہ جہاں پہ ویسا چھتر جہاں پہ سکتی لائن وغرہ ہے نا پاور پلانٹ وغرہ پہنچانا سکتی پہنچانا پاور پہنچانا بہت زیادہ کھرچیلا ہوتا ہے یعنی بہت کم بسے ہوئے چھتر یعنی کہ جہاں پہ وکشت چھتر نہیں ہے وہاں کی بات ہم لکھ کر رہے ہیں جن میں سکتی سنچال لائن کھرچیلا ہوتا ہے یعنی کہ وہاں تک پاور لے جانا بہت ہی کھرچیلا ہوتا ہے ان سب اسطحانوں پر اس کو اسطحپیت کیا جا سکتا ہے اچھی کھیمت اور نمچ دکشتہ کے باوجود سور سیل کا اپیوگ بیگیانک اور سلپ بیگیانک کے انپریگوں کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے بیگیانک اپریگوں کے لئے بھی اپیوگ کیے جاتا ہے کرترم اپ گرہ یا انترکش پروب میں ارجا کے مکھیظرک کے روپ میں سور سل کا ہی اپیوگ ہوتا ہے سور سل کے اپیوگ سے ہی اس میں ارجا ملتے ہیں جتنے بھی آپ کرترم اپ گرہ بغیرہ چھوڑے جاتے ہیں اس میں یاد یاد سگنل ہو جیسے کلکولیٹر ہو جیسے انیک کھلونوں میں سور سیل لگے ہوتے ہیں اسی سے ارجاع پرابت کرتا ہے ریڈیو یا بیتار سنچالی پرانیاریوں یا صدور اسثانوں میں ٹی وی ریلے اسٹیشن سور پینل کا ہی اپیوگ کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ بھی سور سیلن کا ہی اپیوگ ہوتا ہے سور سیل کا ہی اپیوگ کیا جاتا ہے ہانیوں کی بات کریں تو اس سے تو کوئی پردوشن تو پھیلنے والا ہے نہیں لیکن کیا کیا ہانی ہے تو سیلکن جو سور سیل بنانے کے لیے استعمال میں ہوتا ہے پرکرتی میں بھرپور ہے پرکرتی میں بھرپور ہے بہت ماطرہ میں سیلکون ہے کینطو سور سیل بنانے والے کے لیے سور سیل بنانے کے لیے ویسیسٹ گریڈ والے سیلکون اپلندہ سیمیت ہے یعنی کہ ویسیسٹ گریڈ کے جو سیلکون ہے وہ سیمیت مطرم ہے نرمان کی سمپون پرکریہ ابھی بھی بہت خرچی لیے اس کے بنانے کے لیے بہت خرچہ ہوتا ہے پیرل کے سیلو کے انتہ سممند کے لیے پریوکت چاندی اس کی قیمت کو بھی بڑھا دیتا ہے یعنی کہ اس میں جو چاندی کی اپیوکتی ہوتی ہے یعنی اس میں جو چاندی کا پریوک ہوتا ہے وہ اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے اچھ قیمت کے قارن سور سے لوگ کا گھرے لیوپیوگ سیمیت ہے یعنی کہ جیدہ قیمت ہونے کارن اس کا گھرے لیوپیوگ بھی کیا ہے سیمیت ہے جیدہ مطر میں اس کا اپیوگ لوگ نہیں کر پاتے ہیں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ساغر سے جو ارزا اتپن ہوتی ہے اس کے بارے میں جواری ارزا کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں جواری ارزا کیا ہوتی ہے تو آپ جوار اور بھاٹا کا نام سننے ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو چندرمہ پہ گھرتوکرشن پریتوی کا اور چندرمہ کا گھرتوکرشن الگ الگ ہونے کے کارن ایسا ہوتا ہے یہاں لیکھے ہوئے ہیں کہ گھومتی پریتوی پر مکھتا چندرمہ کے گھرتویے کھچاؤں کے کارن ساغر میں پانی کا تل اٹھتا اور گرتا ہے اور اس گھٹنا کو ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں جوار اور نیمنی جوار اچھ جوار اور نیمنی جوار کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اور ساغر تلوں میں یہاں انتر جواریے ارجہ دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس انتر کے کارن ہمیں جواریے ارجہ پرابت ہوتی ہے اب جواریے ارجہ ہم لوگ کیسے پرابت کرتے ہیں ساغر کے نکٹ سکیڑن مکھ کے آڑے باندھ بنایا جاتا ہے یعنی کہ ساغر کے ندیک میں کیا کیا جاتا ہے باندھ بنایا جاتا ہے جیسے یہاں دکھایا گیا چیتر میں بنا کر جوار یہ ارجا کا دوہن کیا جاتا ہے جہاں ایسے باندھ بنایا جا سکتے ہیں اس کو جہاں پر بنایا جا سکتا ہے جوار یہ ارجا کا دوہن ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اونچ جوار کے دوران یعنی جب پانی کا لیبل بڑھے گا تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کا تل چڑھتا ہے یعنی پانی کا تل اوپر چڑھتا ہے جب پانی کا تل گرنا شروع ہوتا ہے تو باندھ کا دوار یا گیٹ جو کہیں بند کر دیا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا بند کر دینے پر کیا ہوگا کہ پانی کٹھا ہو جائے گا پانی کیا ہو جائے گا کہ کٹھا ہو جائے گا اس باندھ کے اس طرف پانی کٹھا ہو گیا اب جب یہ پانی کٹھا ہو گیا فرصور باندھ کے پانی کا تل اچھتر ہوتا ہے اس سمیں کیا ہوتا ہے کہ پانی کا تل اچھتر ہو گیا اب باندھ کے دوار کھول دیا جاتے ہیں اور پانی کو نمتل تک گرائے جاتا ہے یعنی کہ ادھر گرائے جائے گا اور اس میں لگا ہے ترمائن اس گرتے ہوئے پانی کے اپیوگ بدزہ جنیتروں سے جڑے ہوئے ترمائنوں کو چلانے کیلئے کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ سب key ترمائن لگے ہیں ترمائن جب گھنن کریں گے تو اس میں لگا ہے جنیتر اور اس جنیتر سے کیا ہوگا تو جنیتر کیا کرے گا ترمائن جواری ارزاؤں کو بدزہ تو organizر میں بدل دے گا یعنی کہ جب ترمائن گھومے گا تو یہاں پہ جو اس میں جو جنیت لگا ہے وہ کیا کرے گا کہ اسے بیدو تورجہ میں بدل دیتا ہے تو ہم لوگ جواری ارزا کپیوگ بیدو تورجہ کے روپ میں بھی کرتے ہیں اور اس کے لاب کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں لاب ہی لاب ہے اس کی کوئی ہانیاں نہیں ہیں اس میں نہ ہی کوئی پردوشن پھیل رہا ہے نہ ہی آپ کو کوئی لینڈ کیا سکتا پر یا ادھیک لینڈ کیا ہے کوئی بھی آپ کو اس کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا پڑ رہا ہے دوسری ارزا جو ہمیں ساگر سے پرابت ہوتی ہے وہ ہے آپ کی ترنگ ارزا تو ساگر تک کے نکٹ بسال ترنگیں دوارہ ادھیکرد گتت ارزا کا اپیوگ بدل تورجہ کے لیے سمان دھنگ سے کیا جاتا ہے یعنی کی جو ساگر میں جو جس طرح سے یہاں آپ تربائن گھومانے کے لیے اپیوگ کر رہے تھے ہیں جواری ارزا کا اسی طرح ساگر تک کے نکٹ بھی دیکھتے ہیں جل کی ترنگیں اٹھتے رہتی ہیں جل کی ترنگیں بہتے رہتی ہیں وہاں پہ بھی اس کا استعمال ہم نے اس کے گھتی جو جا کا اپیوگ بدل تورجہ کے لیے کر سکتے ہیں ساگر کے آرے بہتے ہوئے تیس پونوں کے دورہ ترنگ اٹھپن کی جاتی ہے ترنگ اٹھپن کی جاتی ہے ترنگ اٹھپن کی جاتی ہے ترنگ ارزا بیوہارے ہوگی جہاں ترنگیں بہت پرابل ہوتی ہیں یعنی کی اس کا اپیوگ ہم لوگ کر سکتے ہیں جہاں پہ ترنگیں پرابل ہوتی ہیں ترمائن کو گھومانے اور بدلت ارزا اٹھپن کے لیے ترنگ ارزا کا دوہن کے لیے انیک پرکار کی اکتیاں بکشت ہوگی ہیں بہت طرح کی ایسی اکتیاں ہوگی ہیں جسے کیا کیا جائے گا ترمائن کو گھومائے جائے گا اس گتیت ارزا کے قارن یعنی کی سمجھ کے اندر جو ترنگ اٹھپن ہو رہی ہے اس سے جو اٹھپن گتیت ارزا ہے اس کا اپیوک کر کے ترمائن گھومائے جائے گا جسے ہمیں بدلت اتپادن کیا جا سکتا ہے جیسے کی آپ جواری ارزا میں دیکھے تھے اگلا ہمیں ساغر سے جو پرابت ہونے والی ارزا ہے جو مہا ساغر تاپی ارزا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس میں کس طرح سے کار ہوتا ہے تو ساغر یا مہا ساغر کی سطح پر استدھت پانی سوری دوارہ گرم ہوتا ہے پانی گرم ہو جاتا ہے جبکہ گہرائی میں اس پانی اپریکشہ کی تھنڈا رہتا ہے یعنی جب اس کی گہرائی میں جائے گا تو پانی کیا رہتا ہے تھنڈا رہتا ہے تاپکہ انتر کا اپیوک اس میں پرابت کرنے کے لیے مہا ساغر تاپی ارزا پریورتن سرینطروں میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے اس میں استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ سرینطر تب ہی کام کرتا ہے جب سطح پر پانی یعنی سمندر کے سطح پر پانی اور دو کلومیٹر گہرائی تک پانی کے بیچ کا انتر 20 ڈگری سیلسیس یا اس سے ادھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس یا اس سے ادھیک ہے تو گرم سطح کا پانی کا اپیوک امونیا جیسے واسپیسیل دراغ کو اُبلنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی جب گرم سطح کا پانی ہوگا سطح کا پانی جب گرم ہوگا تو اس کو امونیا جیسے واسپیسیل دراغ کو گرم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو کوتھناگ کھوتا ہے وہ بہت ہی نمی ہوتا ہے اس لئے اس کا استعمال کیا ہے تو یہ گیس میں بنے گا امونیا واسپ میں بنے گا اور اس واپ سے کیا کریں گے ڈراغ کے واسپ کا اپیوگ جنیتر کے تربائن کو چلانے کے لیے کیا جاتا ہے تربائن گھومے گا پھر یہ دو کلومیٹر نیچے جب جائے گا جب تھنڈے علاقے میں پہنچے گا آپ کا امونیا تھنڈے چھتروں میں تو اس جگہ پہنچ کے یہ کیا ہوگا سنگھانیت ہو جائے گا پھر یہ کریا چلتے رہتی ہیں تو اس کا اپیوگ کس طرح سے کیا جاتا ہے ساگر سے گرم پانی اولائے جاتا ہے جسے امونیا واسپ میں بدلے گا پھر ساگر سے تھنڈہ پانی یعنی کہ نیچے والے سطح سے دو کلومیٹر نیچے پانی کو لائے جاتا ہے جسے امونیا پھر وہ پمپ کر دیا جائے گا اور درویت امونیا پھر آپ کا یہی کریا کرتے رہے گا اور وہ امونیا واسپ میں بدلے گا سنگھانیت ہوگا اسی چکر سے کیا ہوگا یہ جنیتر چلتا رہے گا جسے مہا ساگر کی گھرائی سے تھنڈہ پانی کو اوپر کیوں اور پمپ کیا جاتا ہے تھنڈہ پانی کو پمپ کیا جاتا ہے اور پمپ کر کے واسپ کو پھر درو میں سنگھانیت کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں سے جو واسپ آئے گا اس کو سنگھانیت کیا جائے گا تو یہ ساگر ساگر کا جو یہ اورجا ہے اس کا تلاب دیکھ رہا ہے کوئی ہانیا بھی نہیں ہے اور اس کے لئے زیادہ کھرچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس طرح کا پلانٹ جب ایک پر بٹ جائے تو یہ زیادہ اس میں دیکھیں کیا کرنا ہے کہ ساگر سے ساگر کے تل پہ جو اوپر کا پانی ہے وہ گرم پانی کو لائیں گے اور اس سے امونیا کو واسپ میں بدلیں گے پھر وہ ٹرمائن کو گھومائے گا پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس میں کیا کریں گے یہ سنگھانک اس میں لگا ہوا ہے یہ کیا کرے گا اس کے پاس سے سمجھ تل کے دو کلیومیٹر نیچے گہرائی تک کے پانی یعنی پانی کو اس میں لائے جاتا ہے جسے وہ کیا کرے گا اس کو سنگھانیت کر دے گا ٹھیک ہے یہ کہنے سنگھانک کہنے کا مطلب یہ ہے کیا ایک طرح کا ٹینک بنا ہوگا اور ٹینک سے ہی وہ پائپ گجرے گا جس میں امونیا کے پاس موجود ہوں گے تو اس ٹینک سے جب گجرے گا تو ٹینک کے پانی جب تھنڈا ہوگا تو کیا کرے گا اس کو بھی سنگھانیت کر دے گا اور وہ آگے بڑھے گا اس طرح یہاں بھی جو یہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹنگ کی لگی ہوئی ہے گرم جل کی شاگر سے آنے والا پانی ہے وہ گرم جل ہے اور اس سے یہ پائپ گجرہ ہے اس سے ہو تو وہ پائپ گجرہ ہے اور یہ جو پائپ سے آگے جب یہ بڑھے گا تو کیا ہوگا وہ چنگھانیت ہو کیا ہوگا واسپ میں بدل لیا گا اور یہاں کیا ہوگا چنگھانیت ہوگا اس ہی کیریہ کا پیوگ ہم لوگ کرتے ہیں اس میں تو اس کے لاب ہے کوئی ہانیاں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ان کر دیتا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں کومنٹ باکس میں لکھیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے اور پلیس جتنا زیادہ ہو سکے یہ ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں آپ لوگ شیئر کرنے میں کمی کرتے ہیں پلیس جتنا ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ ہم لوگ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بھی کچھ فائدہ ہونا چاہئے تھانکس پور واشنگ ڈا ویڈیو